جیسا کہ ہم نے پچھلے ککشہ میں یہ جو آپ کا قویتہ ہے گنجن کتاب سے یہ کیا تھا دیپ سے دیپ جلاؤ تو اس قویتہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے بچے اور پریوار کے سبھی سدستے دیپاولی منہ رہے ہیں تو چلیے اسی کو ہم شروع کرتے ہیں پھر سے تو اس چطر میں دکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے بچے اور پریوار رنگولی بنا کر اور پیارے پیارے دیپ جلا کر دیپاولی منہ رہے ہیں آج دیپ سے دیپ جلاؤ دیپو کا تیوہار مناؤ پھر سے دیوس سہانہ آیا لہرو جیسا من لہر آیا دیوالی کی دھوم دھام سے من بھی فولا نہیں سمایا فولو جیسے ہسو ہساؤ دیپو کا تیوہار مناؤ تو یہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا پچھلے کلاس میں کہ کس طرح سے دیپو کا تیوہار منہ رہے ہیں بچے فولو جیسے ہسو ہساؤ دیپو کا تیوہار مناؤ پھر سے دیوس سہانہ آیا لہرو جیسا من لہر آیا دیوالی کی دھوم دام سے من بھی فولا نہیں سمایا تو یہاں پر میں نے ان سبھی کا عرض بھی آپ کو بتایا تھا کہ فولا نہیں سمانا مطلب بہت خوشی ہونا اور فولو جیسے ہسو ہساؤ دیپو کا تیوہار مناؤ مطلب جیسے فول ہمیشہ رنگ بھی رنگ گیا اور کھلے کھلے سندر لگتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی خوشی خوشی دیپا والی کا تیوہار جو ہے ات سب جو ہے اسے منانا چاہیے بھیتر باہر جگمک سارا چاروں طرف ہوا اجیارا دیپو سے گھر سچ گئے سارے کتنے سندر کتنے نیارے فول جھڑی اور انار چھڑاؤ دیپو کا تیوہار مناؤ تو دیکھیں کیا لکھا ہے بھیتر باہر جگمک سارا مطلب بھیتر ہو یا باہر ہو دونوں طرف ہی جگمک سارا مطلب چاروں طرف دیپو کا اجارا ہے چہک مہک ہے چاروں طرف ہوا اجیارا اجیارا کا مطلب ہے اجالا پرکاش دیپو سے گھر سچ گئے سارے کتنے سندر کتنے نیارے دیپو سے دیو کی روشنی سے سارے گھر سچ گئے ہیں فول جھڑی اور انار چھڑاؤ دیپو کا تیوہار مناؤ تو کون سے پٹھا کے ہم چھڑاتے ہیں فول جھڑی اور انار اور اسی سے ہم دیپو کا تیوہار مناؤتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سندر سچی ترہا اور بچے اور پریوار ہر کوئی پٹھا کا چھڑا کر اور فول جھڑی اور انار چھڑا کر زپا ولی کا تیوہار منا رہے ہیں سجے ہوئے بازار چہکتے گھر گھر بندن وار مہکتے فل جھڑیوں کی چھٹا دیکھ کر بچے چاروں اور فدکتے حسی خوشی کے گیت سناؤ دیپو کا تیوہار مناو سجے ہوئے بازار چہکتے مطلب سارا جو بازار ہے مارکٹ ہے وہ پوری طرح سے سجا ہوا ہے گھر گھر بندن وار مہکتے گھر گھر محلے محلے گلی گلی ہر ایک گھر دیپا ولی کی چہک سے سجا ہوا ہے فل جھڑیوں کی چھٹا دیکھ کر بچے چاروں اور فدکتے اور بچے فل جھڑیوں کو دیکھ کر ہر کہیں فدک رہے ہیں فدک رہے ہیں مطلب اچھل رہے ہیں خوشی سے ہشی خوشی کے گیت سناؤ دیپو کا تیوہار مناو اور کہا گیا ہے اسی طرح سے ہشی خوشی کا گیت سناؤ چاروں طرف خوشیاں باٹھ کر ہمیں دیپو کا تیوہار منانا چاہیے تو دیکھئے اس چھترے پر پھر سے دکھا گیا ہے کہ کس طرح سے بچے تیوہار منا رہے ہیں مزے سے تو اسی کے ساتھ میں آج کی پارٹ یہیں پر سماپت کرتا ہوں دوسرے پارٹ میں ہم دوسرا کوئی چپٹر کریں گے تب تک کے لئے دھنیواد